اسلام علیکم مائے آل وائٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ہیں آپ سب کا اور جناب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا یہ نمکین گوشت کی رسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں جو بہت ہی مزی کا بنا تھا اور سب ہی اپنے اپنے طریقے سے نمکین گوشت بناتے ہیں اور سب ہی کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے لیکن جو میرا طریقہ ہے وہ کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو میرے طریقے سے آپ اس کو انجوائی کیجئے گا بنائیے گا کھائیے گا اور یہ بہت مزی کا بنا تھا مٹن کے ساتھ ہم نے اس کو بنایا تھا آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں تو جناب یہاں پہ چلیں چلتے ہیں آپ کو ریسی پی دیتے ہیں تو جناب یہاں پہ میں نے لیا تھا آدھا کلو سے زیادہ یہ میرے پاس مٹن تھا تو میں نے پہلے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا اچھا بوائل آپ نے بہت زیادہ اچھے سے کرنا ہے بہت اچھے سے اس کو نا مطلب گلا لینا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا تھا کہ کارلک اور جی تھوڑا سا نمک لیا تھا اور زیرہ پاؤڈر اچھا ہاں زیرہ اور دھنیا پاؤڈر نہیں تھا سامت دھنیا تھا ابھی ہم اس کو سوتے کرنا ہے اور جی بٹر لیا ہے گرین چلی ہے اچھا رج چلی جو ہے وہ میں نے صرف کلرواہ کلیے کلر تھوڑا سا اس کا اینہنس ہو جا ہے اس کے لئے میں نے لیا تھا اور یہاں پہ میں نے دو عدد آلو بائل کر لیے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مٹن جو ہے بہت اچھے سے ہمارا گل گیا تھا بہت اچھا سا یہ ٹنڈر ہو گیا تھا اور یہاں پہ یہ جو زیرہ اور دھنیا ہے وہ میں نے تھوڑا سا سوتے کر لیا ہے بہت زیادہ نہیں کیجئے گا بس تھوڑا سا سوتے کر لیجئے گا اس کا ذائقہ بہت مزے کا آتا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک پینٹ کے اندر پہر بٹر ڈال دیا بٹر کے اندر ابھی میں نے تھوڑا سا اس کے اندر حیرہ دھنیا ڈالنا ہے اور یہاں اس کے اندر میں نے آلو تو جناب آلو کو میں نے تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے تھوڑا ذائقہ دینے کے لیے کہ میں نے بٹر کا استعمال کیا تھا یہاں پہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے تو اگر آپ اس طرح سے بچوں کو خالی سادے آلو بھی دونا تو بچے بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آلو کو جو ہے اچھے سے تھوڑا سا سوٹے کر لیا ہے اور اس کو بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے کیونکہ آلو تو پہلے سے ہی بائل ہیں اور بس ابھی ہم نے اس کو نکال لیا ہے اب اسی پینٹ کے اندر ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کے اندر ابھی ہم نے ڈال دیا ہے یہ گارلک گارلک کو بھی آپ نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اتنا سوٹے کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ہری مرچ ہری مرچ کو آپ نے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جو ہم نے جو گوشت بائل کیا ہے وہ ڈال دیں گے اچھا یہ جو نمکین گوشت ہے نا بہت سے لوگ صرف نمک کا بھی بناتے ہیں صرف نمک نمک کا بھی بہت مزیکہ ہوتا ہے اور پشاوری طریقے سے بھی بناتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ والا جو ہے اس کا ذائقہ آپ یقین کریں جب گارلک کا ذائقہ آپ فلیور جو آئے گا نا آپ کو بہت ہی زیادہ آپ اسے انجوائے کرو گے اور یہاں پہ ابھی ہم نے اس کو اچھے سے گوشت کو تھوڑا اس کے اندر فرائے کرنا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ بہت اچھے سے آپ اسے فرائے کر لیجئے گا اور ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جناب تھوڑا سا سولٹ اچھا سولٹ جو ہے وہ میں نے جب میں نے گوشت بائل کیا تھا اس وقت بھی میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا اور ضرور جب بھی آپ گوشت بائی کریں تو تھوڑا بہت سولٹ ضرور ڈال دیا کریں کیونکہ اسے پھرنا زائقہ بہت اچھا جاتا ہے ورنہ تو پھر عجیب سا گوشت میں زائقہ نہیں آتا ہے اچھا اسی گوشت کی جو یخنی ہے یہاں پہ میں نے ہاف کپ ڈال کے اور اس کو میں نے صرف اور صرف پانچ منٹ تھوڑا سا لٹ لگا دیا تھا تاکہ دونوں چیزوں کا فلیور جو ہے وہ گوشت کے اندر اچھے سے آج ہے اور یہاں پہ یہ جو میں نے زیرہ اور دھنیا تھوڑا سا بھونا تھا اس کو میں نے موٹا موٹا سا دردرہ سا کوٹ لیا ہے اس کو بہت زیادہ باریک مت کیجئے گا بس صرف دردرہ سا کوٹ لینا ہے اور پھر ابھی یہاں پہ یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کے اندر فلیور سارے آ گئے تھے دونوں چیزوں کے تو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا بھنائی کر کے اور اوپر سے میں نے پہلے ڈال دینا ہے آلو اور آلو کے ساتھ اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر سے ڈال دیا تھا وہ کشت دھنیا اور زیرہ دھنیا اور زیرہ اس کا ذائقہ بہت دیکھئے گا جب آپ ڈال ہو گئے اس کے اندر خوشبو بہت مزی کی آئے گی اور پھر اس کا ذائقہ دوبالہ ہو جائے گا کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جو زیرہ جو ہوتا اگر آپ اسے بھون کے کسی بھی چیز میں ڈالو تھوڑا سا تو اس کا ذائقہ ہی کھانے کا بلکل چینج ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح سے یہ ڈال دیجئے گا اور بس یہاں پہ یہ ہمارا جو مٹن فرائے ہے نمکین گوشت وہ بہت ہی مزی کا تیار ہو گیا ہے اور جناب یہاں پہ میں نے ہاف لیمن بھی اس کے اندر ڈال دیا تھا اور ابھی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو صرف ایک سے دو منٹ اس کو آپ رکھ دیجئے گا دم پہ اور یہ بہت ہی مزیدار سا نمکین گوشت ہو گیا ہے تیار تو بس یہی تھی آج کی میری چھوٹی سی ریسیپی آئی ہوپ کہ آپ نے انجائے کی ہوگی تو ضرور بنائیے گا کھائیے گا اور انجائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا پھر ملیں گے آپ سے کسی اچھی سی ایک ویڈیو کے ساتھ کوئی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ یا پھر کوئی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ